اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے عرب عام طور پر کسی سے ملاقات کے وقت کہا کرتے تھے حیاءک اللہ اللہ تجھے زندگی دے جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں جیتے رہو ان کے ہاں گریٹنگ کا طریقہ کیا تھا حیاءک اللہ کہتے تو اس سے حیی تم دتحیتن کا لفظ پھر ہر دعا کے لیے بھی استعمال ہونے لگا اور خصوصاً سلام کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہر معاشرے میں کچھ ایسے دعایا کلمات ہوتے ہیں جو معاشرے کے افراد آپس میں میل ملاقات کے وقت ابتدائی تعارف اظہار محبت اور اعتماد نشان اخوت اور مودت اور علامت وحدت کے طور پر استعمال کرتے ہیں دنیا کے اگر مختلف مذاہب کا جائزہ لیا جائے یا مختلف زبانوں کا یا مختلف کلچرز کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں اسلام سے پہلے ایسے دو تین الفاظ رائش تھے مثلاً اہلاً وسہلاً حیاک اللہ مرحبا وغیرہ سلام کا لفظ بھی معروف تھا لیکن بعد میں باقی الفاظ کی نسبت سلام کو ایک اسلامی شعار قرار دیا گیا اگرچہ باقی الفاظ بھی باقی رہے لیکن مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو اس وقت السلام علیکم کے الفاظ استعمال کریں فرمایا جب تم سلام کیے جاؤ السلام علیکم کہے جاؤ تو تم سلام کرو سلام کا جواب دو کیسے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے یا اسی کو لوٹا دو یعنی وعلیکم السلام کہہ دو یا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کا اضافہ والیکم السلام برابر کا جواب ہے عربوں کے علاوہ دنیا کی اگر دیگر زبانوں اور کلچرز کا جائزہ لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ عام طور پر کیا معنی رکھتے ہیں السلام علیکم کا معنی تو ہے تم پر سلامتی ہو اور السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے گویا ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے اور السلام علیکم کہتا ہے تو یہ صرف اظہار محبت ہی نہیں دعا ہی نہیں اللہ کا نام لینا بھی ہے اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے دوسرے کو اللہ کی یاد دلانا بھی ہے اور دعا کے معنوں میں ایک بہترین دعا کہ تم میری طرف سے ہر طرح محفوظ رہو کیکہ مسلمان کی تو تعریف ہی یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہی وید ہی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور پھر السلام یعنی ہر طرح کی سلامتی ہو تم پر ظاہری سلامتی بھی باطنی سلامتی بھی یعنی تمہاری زندگی صحت جان و مال اولاد ایمان اخلاق ہر چیز سلامتی میں رہے کیونکہ صرف سلام نہیں بلکہ السلام ہے تو ال کیا ہے استغراق کا یعنی مکمل سلامتی اور پھر صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی تو اسے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ کتنے جامع الفاظ ہیں السلام علیکم کے لیکن جب ہم کچھ دوسرے الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ خود آپی کے کلچر میں اب سلام سے زیادہ کس چیز کا رواج ہے ہیلو اور ہائے کا جب ان الفاظ کا مطلب معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہاں ایک گمان یہ ہے کہ ہیلو کا لفظ ہیل سے ہے لیکن حقیقی معنی کسی کو معلوم نہیں اسی طرح دیگر زبانوں میں مثلاً کورین میں سلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی یوں گا سیو اس کا معنی ہے کیا آپ سلامتی میں ہیں یعنی اس دعا دینے کی بجائے سوال ہے کہ کیا آپ سلامتی میں ہیں کیا آپ ٹھیک ہیں اسی طرح چائنیز میں ہیں نہیں ہا کیا آپ خیریت سے ہیں پھر اسی طرح ہیبرو میں شلوم کے لفظ بولا جاتا ہے اس کا ایک معنی ہے سلامتی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیبرو جیوز کی لینگوج ہے اور ان کا دین دراصل الہامی دین ہے اور وہی سے اوریجنیت کرتا ہے جہاں سے اسلام کر رہا ہے تو اس کا ایک معنی تو سلامتی ہے دوسرا معنی ہے صحت مند برائی سے محفوظ لیکن اس میں بھی برائی سے محفوظ یا صحت مند یا سلامت شلوم ایسے یہ جیسے ہم کہیں سلام بعض لوگ ہمارے ہاں بھی صرف سلام بولتے ہیں السلام علیکم نہیں کہتے اسی طرح ہندی میں نمستے کہتے ہیں جس کا ایک معنی تو ہے خوش آمدید اور دوسرا معنی اس کا ہے میرے اندر کا خدا آپ کی اندر کے خدا کی تعظیم کرتا ہے گوئے ان کے مذہب کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے پھر اسی طرح ہواین لینگویج میں الوہا خوش آمدید کے معنوں میں اسے پورچگیز میں بوم دیا گوڈ مارننگ کے معنوں میں عربوں کے ہاں بھی یہ رواش تھا اور اب بھی ان کے کلچر میں یہ چیزیں موجود ہیں صباح الخیر مساء الخیر صباح النور روشن صبح ہو اچھی صبح ہو اچھی شام ہو انگریزیر میں بھی کچھ اور لفظ گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ تو وہ سب بھی آپ دیکھیں کہ وقتی سلامتی یا وقتی اچھائی کی بات ہے اور اس میں بھی دعا نہیں ہے دعا کا ایک طرح سے مانا پایا جاتا ہے کہ تمہاری صبح اچھی ہو یا شام اچھی ہو لیکن اسلام میں کیا ہے السلام علیکم السلام صبح کیا شام کیا دوپہر کیا پوری زندگی اور صرف یہ زندگی نہیں آخرت بھی ہر طرح کی خیر اور سلامتی ہو پھر اسی طرح اٹیالین میں چاؤ اس کا مانا بھی ہائے ہے پھر اسی طرح ایفریکنز میں ڈانکسی پھر اسی طرح جرمن میں ڈانکسی آپ کا دن اچھا گزرے اسی طرح فیوجین لینگویج میں ہو وہ آپ کیسے ہیں پھر اسی ساؤت ایفریکن میں ہو اس ایت یعنی ہاؤ اس ایت سب کچھ کیسا ہے اور اسی کا جواب ہوتا ہے جیمبو کچھ گھڑ بڑھ نہیں پھر اسی طرح ہنگری میں جانا پوت یعنی گوڈ ڈے پھر ساؤت ایفریکہ میں کہتے ہیں زولو ساؤ بونا مجھے آپ نظر آ رہے ہیں آئی سی یو پھر اس طرح مالی میں انہی بارہ آپ اور آپ کا کام کیسا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہر وقت اگر آپ کسی سے یہ پوچھ رہے ہیں آپ اور آپ کا کام سلام کیسا ہے تو معلومی جواب میں کیا آتا ہوگا پھر اسی طرح سلومینیا میں زنجو جس کا معنی ہے لمبی زندگی پاؤ تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف زبانوں یا مختلف علاقوں میں سلام کا جو لفظ ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے اور اس میں ادائیگی میں بھی آپ دیکھیں ان الفاظ کا اگر صحیح پروننسیشن بھی آپ کو معلوم ہو وہ کیسے ساؤنڈ کرتا ہے جسے وہ چائنی سے بتا رہے نیہا اور دوسری طرح السلام علیکم تو آپ دیکھیں کہ جو ساؤنڈ ہے اس کا بھی ایفیکٹ فرق ہے ایک لفظ آپ سنتے ہیں تو وہ آپ کی طبیعت پر اور طرح گزرتا ہے دوسرا سنتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے تو اسلام علیکم کہنا صرف ایک لفظ بولنا ہی نہیں بلکہ ایک دعا دینا ہے دوسرے کی خیر چاہنا ہے حلائی چاہنا ہے امام ابن اویانہ کا ایک کول نقل کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اتدریم السلام کیا تم جانتے ہو کہ سلام کس چیز کا نام ہے تو انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ سلام کرنے والا دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میری طرف سے بالکل مطمئن رہو امن میں رہو بے خوف رہو یعنی مجھ سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک یاد دہانی بھی ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں السلام علیکم پھر اس کو تانے دینے لگتے ہیں پھر اس کے سامنے کو غیبت کرنے لگتے ہیں اور اس کی عمل برباد کرنے لگتے ہیں پھر اس کے ساتھ جھوٹ دھوکہ اور فریق کا معاملہ کرتے ہیں تو خود ہمارے کال فیل میں تضاد ہو گیا تو سلام جو ہے دراصل ایک یاد دہانی بھی ہے کہ دیکھو جب تم کسی سے مل گئے ہو تو نہ اس کو خود تکلیف دینا نہ اس سے تکلیف پانا اور نہ ہی اپنی تکلیف کا کوئی سامان تیار کرنا لیکن چونکہ ہم اس لفظ کی روحی کو نہیں سمجھتے اس لئے کبھی شعوری طور پر سلام نہیں کیا صرف ایک روایت کے طور پر ایک رواج کے طور پر اور آپ نے دیکھو گا کہ بعض علاقوں میں تو سلام بھی نہیں بولتے یعنی ہم مسلمانوں میں سے بلکہ صرف آداب کہتے ہیں یعنی باز وقت ہمیں خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کتنے بیمانی قسم کی لفظ بول رہے ہوتے ہیں بسا وقت ہم جلدی میں اسلام علیکم کہنے کے وجہ اسلام علیکم کہہ دیتے ہیں لام کو پروناونس نہیں کرتے جبکہ اسلام کا مطلب ہے موت موسیقی موسیقی